کشمیر والوں کے لیے نئے سال سے پہلے ایک راحت سرکار کی طرف سے دی گئی ہے آج رات سے ایس ایم ایس سرویس بحال ہونے والی ہے سکول کالجوں اور اسپتالوں میں براد بینٹ کی جو انٹرنیٹ کی سرویس ہے اس کو بھی بحال کر دیا جائے گا تو ایک نئے سال کے ساتھ شروعات ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں خاص کر کے کشمیر والوں کے لیے نئے سال سے پہلے سرکار نے ایک فیصلہ لیا ہے جس کے مطابق آج رات سے ایس ایم ایس سرویس کو شروع کر دیا جائے گا ساتھی ساتھ سکول کالجز اور اسپتال میں جہاں پر انٹرنیٹ کی جو پابندی جب تک لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پر رہا تھا چاہے اسپتال کے لوگ ہوں چاہے کالج یا اسکول رہے ہوں ان سب کو راحت دیتے ہوئے سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ انٹرنیٹ سرویس بھی یہاں پر بحال کر دی جائے گی حالانکہ یہ بتا دیں آپ کو کہ یہ براد بینڈ انٹرنیٹ کی سرویس ہے جس کو بحال کیا جائے گا موبائل انٹرنیٹ ابھی بحال نہیں ہوں گے لیکن دھیرے دھیرے جس طرح سے راحت دیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے تو امید یہ کی جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں جلدی ہی موبائل انٹرنیٹ ختمات کو بھی شروع کر دیا جائے گا تو کشمیر والوں کے لیے گئے سکتے ہیں ایک نئی اخواد شروعات 2020 کی ہو رہی ہے انٹرنیٹ سرویس کو بحال کیا جا رہا ہے حالانکہ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ براد بینڈ انٹرنیٹ سرویس ہے یہ جمہ کشمیر کے ڈی جی پی دلباد سنگھ جمہو میں پریس کانفرنس کے دوران پولیس کے سال 2019 کی حصول لیاپیوں پر روشنی ڈال رہے تھے انہوں نے آنے والے سال کو چیلنجز سے بھرا ہوا قرار دیا اس دوران ڈی جی پی نے جانکاری دی کہ لمبے وقت سے ایکٹیو رہنے والے دہشتگردوں کی تعداد اب کم ہو گئی ہے ایکٹیو دہشتگردوں کی تعداد اب 300 سے کم ہو کر 250 رہ گئی ہے اس کے علاوہ دہشتگردوں کی دراندازی کو لے کر ڈی جی پی نے یہ جانکاری دی ہے کہ اس سال تقریباً 130 لوگ دراندازی کرنے میں کامیاب رہے پچھلے سال 143 دہشتگرد سرحد پار سے دراندازی کرنے میں کامیاب رہے تھے ڈی جی پی کے مطابق دہشتگردانہ تنظیموں میں شامل ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے سال 2018 میں دراصل نوجوان دہشتگرد بنے تھے 218 نوجوان جو ہیں وہ دہشتگرد بنے تھے جبکہ اس سال 149 نوجوان اپنی رہاں بھٹکے ہیں وہیں جمعو کشمر کے ڈی جی پی دلباگ سنگھ نے زی میڈیا سے خاص باتشیت کی سنواتے ہیں آپ کو یہ پوری باتشیت 2019 سال کیسا رہا جمعو کشمر 2019 کا سال میں کہتا ہوں کہ جمعو کشمر کے لیے بڑا کامجاب سال رہا بہت ساری چیلنجز جو ہیں 2019 کے بیچ میں رہی مجھے خوشی ہے کہ ہر پر ایکی چیلنج کا مقابلہ بڑی کامجابی سے ہوا بہت بڑی چیزیں جو اس سال کے دوران ہوئے تین بڑے لکشن ہوئے امنات کی جاترہ ہوئی تین سو ستر کا ایبروگیشن ہوا یہ ہر بڑی چنواتی جو تھی اس کو جمعو کشمر پولیس نے اپنے باقی سکیورٹی فرسنز کے ساتھ مل کر کے بلے اچھے سے نوایا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس میں عوام کی جانمال تنکسان جو ہے وہ لکپدنا کے برابر رہا اور عوام کی کوپریشن بہت حق تک ہمارے ساتھ رہی ہم نے بھی عوام کے ساتھ ہمیشہ دین اور رات ان کے ساتھ کھڑے گئے جس کے چلتے ہیں لائی فرکدنا کتنے بریٹین جو ہے اس سال میں جو ہے ہمارے گئے ہیں اور کتنے جو ہیں ابھی تا تم بکایا ہے جو ہم باقیر ہیں ایک سو سٹھ ٹیرریٹسٹ جو ہیں وہ ابھی تک دو یار انیس میں آئی تک وہ مارے گئے ہیں اور جو ابھی ایکٹیو ٹیرسٹ ان کی تداد ابھی کٹھ آیسوں کے قریب ہے جس میں کوئی سو کے لگ پر جو ہے وہ باقیت نئے لڑکی جو میں بہت شامل نہ ہو اس کے لئے جمعہ کشمیر کے جو پبلک آوٹیج پروگرامز ہیں اس کو لے کر کے پبلک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں مجھے خوشی ہے کہ سال 2019 میں جو نئے لڑکیں شامل ہوتے تھے تیرس ٹرینٹس میں ان کی تعداد میں نے مقابلہ بہت کم ہوگی اور میں جیسا ہوں کہ آنے والے تائر میں ان کی تعداد بہت کم ہوگی دیرے دیرے ہمارا لوکل جو نوجوان ہیں اور میٹنسی کا راستہ ترک کررہا ہے مجھے ان کو نکلائز کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے لوکل کی کتنی سپورٹ ہے پالیسانی کی کتنی سپورٹ ہے آئی ڈی کا جیادہ تار جو رجان رہا ہے وہ پاک ٹیرس جو جہاں پر اپریٹ کر رہا ہے انہی کی طرف سے رہا ہے ہم نے بہت سارے ان کے ٹیمٹ جو ہیں ان کو نوکلائز کیا ہے فلواما کے بعد بنی حال کا ہوا بنی حال کے بعد فلواما آری حال کا آری حال کے بعد بڑھگام کا ہوا وہ ہر اٹمپٹ جو ہے ان کا جو ہے وہ ناکام ہوا اور اس میں سب دو پڑھنے جا اور جو ٹیرسٹر مولت کو مارے گئے ہیں ابھی بھی اس کی تریکت ہے مگر ہم لوگ اس کا پہلو سر سر ایک اور چیز کی ٹونٹی ٹونٹی دو آرہا ہے کس طریقے سے دیکھیں جو آپ نے آل ہی انتہا تھا کہ جلدی ہی جو ہے جنہی کس طریقے سے گنڈی ٹیرسی کو قتم کرنے رہا ہے دانوازی سر ایک کسیم کے لیے پڑھگا ہے دیکھیں جہاں پر تیرزم بڑے زمدے اکسے چلتا ہے سالہ سے زیادہ تیرزم چلتا ہے تو اگر کہیں گے کہ اوڑنائیٹی چیچیں ختم دوتی ہمیں اپنی سٹیٹجی جو ہے کاؤنٹر ٹیرزم کی ان کو رفائن کرنے کی ضرورتیں رہتی ہیں اس کو رفائن کر رہے ہیں ڈے ٹو دے اور ہم دلوگ اپنے آپریشنز کو اور جیادہ کام جاب کیسے بنایے اس کے بارے میں چرچا ہوتا ہے چیلنجز دیکھیں ابھی تو لائیڈ آرڈر کا سلسلہ ابھی تک سٹیبلائز ہوا ہے اس کو اور سٹیبلائز کرنا ہے مجبود کرنا ہے لوگوں کو سینس اف سیکیورٹی اور جیادہ دینی ہے کیونکہ لوگوں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے کافی لوگ اس عرصے کے بران لوگ ٹاریس میں ٹارگٹ کیے فروٹ والوں کو ٹارگٹ کیا ٹرک والوں کو ٹارگٹ کیا میکرنگ لیبر کو ٹارگٹ کیا دکان والوں کو ٹارگٹ کیا جو لوگ ٹریفک لے کر کے اپنے گاڑی لے کے سرک پہ چلتے ہیں تو ان کو ٹارگٹ کیا آنے والی ان طریقی کی چیلنجز کو ہم نے خیال میں رکھنا ہے اور لوگوں کو اور سرکشہ ہو جو وہ اچھے سے مسوش کریں اور اپنے کاروبار کر سکتے ہیں تو ہماری چیلنجز جمہو کشمیر کے ڈیٹے پی دلوارد سنگھ یہ کہہ رہا ہے کہ 2020 year جو ہے یہ آپ کے لیے ایک بڑے چیلنجز والا year ان کے لیے رہے گا اس میں نہ صرف ملیٹنس کا مقابلہ کرنا پڑے گا بلکہ عوام کے وہ جو ہے اس کو بھی ملہم لگانے کی ضرورت ہے کیامرامین مانے کے ساتھ راجم کی اپنی زی میڈیا جمہو کے آر ایس پورا کے وارڈ نمبر ایک میں سٹی کاؤنسل کے نئی امارت کے بنائے جانے کے لیے چل رہی کھدائی کے دوران ایک بکسے میں تین گرینڈ اور ایس ایل آر کے راؤنڈ ملے ہیں موقع پر پہنچے آر ایس پورا کی ہزائے کا کام بند کروایا اس کے بعد اس کے خبر فوج کے انٹی بام اسکرڈ کو دی گئی فوج کا انٹی بام اسکرڈ موقع پر پہنچا اور گرینڈ کو ڈیفیوز کر دیا پنچ کے سرحد سے متصل گاؤں بگیال درہ میں ایک شخص مائن دھماکے سے بری طرح سے زخمی ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ انیس سے بیس سال کے عارف حسین کا پاؤں اچانک مائن پر پڑھنے سے دھماکہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ گری طرح سے زخمی ہو گیا بعد میں گاؤں والوں کی مدد سے اسے پنچ کے راجہ سکھدیو سنگھ اسپتال میں داخل کرائے گیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے غیر زلاطرہ کیاتی کمیشنر راہل یادف دے خبر لگتے ہی اسپتال آ کر زخمی کے حال چال جاننے کے لیے پہنچے ٹی ڈی سی راہل یادف نے بتایا کہ زخمی کی ریڈ گروس کی طرف سے مدد کی گئی ہے اور زخمی شخص ابھی ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے چل کرو گا وہ بھی پروائیٹ کیا جائے گا بگیال دھرا میں ہوا ٹاری پوچٹ کے نیچے اب اس کا زمین اور جنگل ساتھ میں ہے تو اوپر سے مین گر کر نیچے آئے بارش سے تو یہ پتر کارنے کے لیے گیا صبح دس بجے کے قریب تو وہ پتر کھشی میں تھا اسے ملی میں پیا ہوگا تھا تو اس نے پونگ رکھا تو اٹھ گیا میرا یہ چکچیرا بائی ہے فتنی امور ہوگی اس کا مدد شرینگر میں پی ڈی پی ورکرز کی جانب سے ایک میٹنگ کا احتمام کیا گیا میٹنگ کے دوران جمہو گشمر کے سابق وزیراعلا مفتی محمد سعید کی برسی کو لی کر باچیت ہوئی اور فیصلہ لیا گیا کہ برسی کے دن تقریبات کا احتمام کر انہیں خراج اقیدت پیش کی جائے گی حاضر ہے کہ مفتی محمد سعید کی برسی ساتھ جنوری کو ہے میٹنگ کا دوران پی ڈی پی ورکرز نے لیڈران کے رہائے کو لے کر سرکار کا شکریہ آدھا کیا یہ جو ہم نے یوت کی پہلی میٹنگ بلائی ہیں ہمارے یہاں سیکٹری ساب پوشن صاحبے بیٹھے ہیں ہم نے اس لیے بلائی ہے کہ جو مفتی صاحب جو ایک قدعور لیڈر تھے ان کی برسی تیسری برسی ہے ساتھ تاریخ کو اس لیے ہم نے سارے یوت کو بلائی ہے اپنی طریقے سے ہم مزار پر جائیں گے فاتح خوانی کریں گے اس لیے ہم نے یہ بلائی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس لیے بلائی ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ بند ہے خاص کر محببہ جی بند ہے ان کو رہا کیا جائے تو جو ہمارا آج کے پروگرام تھا یہ یوت کے لیڈر ہم نے یوت کے سارے کچھ لڑکے بلائی تھے یہاں سے آج جو مجھے لگا کہ اب میں ضرورت ہے کیونکہ ہماری فرسٹ لیڈرشپ سارے بند ہے تو جنرل سیٹری افارٹی یوتھ فنگ تو میں نے ایک انشیٹو لے لیا کسیدر کوشن صاحب کی مشورے پر تو ہم نے سب یوت کے انچارج کو بلائی ہے آج کھالی اسی چیز کو لے کے بلائی ہے جو ہمارا سات تاریخ و پروگرام ہے اس کو بلائی ہے اور باقی جو لیڈرشپ آئے گی بہار تو ان کے ساتھ جو بھی مشورہ وغیرہ کی ہو جائے گا وہ جائے سے وہ کہیں گے انشاءاللہ اور آپ کے مادم سے میں گورنمنٹ آف انڈیا کو کہنا چاہتا ہوں نہ کہ گورنمنٹ آف جمعہ کشمنی کے ہاتھ میں تجھ ہے ہی نہیں کچھ میں گورنمنٹ آف انڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیٹ رسٹور کیا جاتا تاکہ جو سٹورنٹس ہیں وغیرہ سفر کرتے وہ نہیں ہوتا دیکھیں جی رہائی تو ہونی لگی ہے اور یہ الٹیمیٹلی کرنی ہی پڑے گی کب تک بند رکھا جائے گا ہے یہ ڈیمکریسی جو ہے یہ اسی سے مانی جاتی ہے جب لوگوں کو اپنی بات رکھنے کی اجازت دی جائے وی آر نوٹ لیوینگ انٹری لیکھ ڈکٹیٹرشپ کنٹری جس کو کہتے ہیں دیس از دیمکریسی آف انڈیا اور دیہیو تو رسٹور دیمکریسی ان کشمیر آل اور پیر کی نیم شبگو پنچے شہر کے وارنبجار محلہ کماغ خان میں کچھ نہ معلوم لوگوں نے پنچے کے آر ایس کے آر ایس کے زلاف صدر رشوک جوہر کے گھر کے باہر کھڑی اسکوٹی کو آگ کے حوالے کر دیا جس میں اسکوٹی پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گئی وہ اس معاملے کا پتہ چلنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے واردات کا معاینہ کرنے کے بعد جلی ہوئی اسکوٹی کے باقیات اپنے قبضے میں لیئے اور نامعلوم لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر معاملے کی جانش شروع کر دی ہے کھر رات کو لگ بگ ساڑھے دس وجہ ہم کھانا کھا رہے تھے ہندر تو دس چالیس پر میری بیٹی باہر آئی تو سامنے والے مکان سے آواج لگائی انہوں نے کہ آپ کی سکوٹی جڑ رہی ہے جب ہم نے گیٹ کھول کے باہر دیکھا تب تک محلے والوں نے پانی پونی ڈال کے اس کو بجا دیا تھا اور سکوٹی پوری طرح جل چکی تھی کل شام کو چھے بجے سکوٹی کھڑی کھڑی تھی بیٹی باہر آئی ہے اور یہ ہاتھ سا رات کو سادے دس پونی آران کے پکنے ہوا اور پوری طرح سے سکوٹی تو پورا ٹوٹل ڈائمیں پوریس کو ہم نے رکوڑ رات کو ہی دے دی تھی ہون کر کے تو صبح ایسے جو ساپ خود بھی آئے تھے اور کافی آدھا پونہ گھنٹہ یہاں پہ دے اور کونسے کلیب والوں کو بھی ہونے برایا سب سی سی ٹی بی کیمبریا جو تھے آگے دیچھے وہ بھی چیک دیئے انہوں نے پوری طرح سے سکوٹی صاحب نے پاپیٹ کیا ابھی ہم ایک لیٹر میں رنٹ پاس دیں گے طلبہ گمہرین کی تجربات سیروبرو اور مدد کا موقع فرام کرانے کے لیے پرزنٹ سینیریو ان ہائر ایجوکیشن کے موضوع پر کشتوار کی گورنمنٹ کالج میں دورو سا قومی کانفرنس کا نقاد گیا گیا اس موقع پر راجوری کے بابا غلام ملک شاہ یونیورسٹی کے معروف سکولر ڈاکٹر مشتاق وانی مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے جبکہ پروفیسر سومیش شرمہ اور ایس کے سینگیسٹ آف آنر کی طور پر شامل ہوئے اس دوران کالج کے پرنسپل اور کانفرنس کے سرپرست پروفیسر پاون شرمانے سکولر اور ریسرچر پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور پلیگرزم سے بچیں شوپیا کے گورنمنٹ بوئز ہائر سیکنڈری سکول میں اس کے ماشل آرٹ ڈیمنسٹریشن پروگرام کا احتمام کیا گیا جس میں شوپیا کے زلہ ترقیاتی کمیشنر چودری محمد یاسین بطور مہمانے خصوصی موجود رہے اس موقع پر زلہ ترقیاتی کمیشنر چودری محمد یاسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس طرح کے تقریب کو فروغ دینے اور سپورٹس کسٹس کو اور دیگرز کے ماشل آرٹ سے مطالق سازو سامان ہونہار طلبہ میں تقسیم کرنے کے لیے پرعظم ہے تاکہ وہ ذنب میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے انہوں نے یقین دہانی کرائے کہ زلہ انتظامیہ طلبہ کی ہر ممکن مدد فرام کرے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اور طالبات اس کے ماشل آرٹ کو جوائن کر سکیں وہی اس وقت پر انیس سال کے ایج گروپ کے طلبہ نے ٹیمونسٹریشن پروگرام میں حصہ لیا اور اپنے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا سکائے مارشل آرٹس کا ایک ڈیمونسٹریشن پروگرام رکھا تھا ہمارے ریسنٹلی تین بچے انٹرناشنل لیول پہ تھائیلینڈ میں میڈلز جیت کیا ہے ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا اور اس کے ساتھ اور جو ہمارے یہاں پہ بچے اس سپورٹس میں جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے سپورٹس کٹس سکائے کی سپورٹس کٹس جس میں ماتنگ جو سپیسپیکس کی چاہیے جاکٹس اور باقی ایکوپمنٹ وہ بھی دسٹریبیوٹ کیا ہم نے دسٹریگ آدمیسٹریشن اس کمیٹیڈ تو پروموٹ دس یونیک مارشل آرٹس سپورٹس امانگس تر یوٹھ ہوو ہے ہمیں آلریڈی اس میں کافی سکسس ملا ہے اور ہماری پوری کوشش رہے گی اور بچے اس میں انٹرناشنل لیول پہ اچیومنٹس حاصل کریں ہم پدرہ بچوں کا ایک ڈیلیگیشن ابھی نیپال میں ایک ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ان کے ٹرائیول کاؤس بھی سپانسر کریں گے اور بھی سپورٹ رہے گی جاری آگے جمعو کا سکھ طبقہ گروہ گوویند سنگھ کے یوم میں ولادت کو لے کر دو گروپوں میں تقسیم ہوتا نظر آ رہا ہے جمعو میں گروہ دوارہ کمیٹی کی جانب سے دو جنوری کو گروہ گوویند سنگھ کا پرکاشوتسو منائے جا رہا ہے پنثک تالمیل تنظیم نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے گروہ دوارہ کمیٹی پر نانک شاہی کلینڈر کی اندیکھی کا الزام لگایا پنثک تالمیل تنظیم پانچ جنوری کو گروہ گوویند سنگھ کا پرکاشوتسو منانے کی حمایت کر رہی ہے دیکھی یہ دو ہزار تین میں جو ہمارے شریعہ کال تک سپریم ہیں ان کی سرپرستی میں اس کو لانچ کیا گیا تھا اور برابر اسی وقت سے برابر چل رہا ہے دو ہزار پندرہ میں جو ہماری یہ نئی کمیٹی جو اس وقت کام کر رہی ہے دستر گروہ دوارہ پربند کمیٹی الیکٹر باڑی ہے انہوں نے گروہ گھر میں بیٹھ کے یہ پرن لیا تھا کہ ہمارا جت ہماری یہ کمیٹی ہے ہم اس کو برابر دو ہزار تین کے مطابق جو بھی گروہ پر وہوں گے اس کو برابر رکھیں گے اور بادکسنتی سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے ان کی کیا مضبوری ہے یا وہ کن لوگوں کے اشاروں پہ جو پہلے ہی مول نانی چھے کلندر کو نہیں چاہتے تھے ان کی اشاروں پہ انہوں نے یہ مول نانی چھے کلندر کو توڑا ہے اور گروہ گوگر سیم عراب جی کا جو گروہ پر پانچ جنوری کو آ رہا ہے اور اس کو ہم منا رہے ہیں اس کو انہوں نے دو جنوری کو منا کے یہ کوشش کیا ہے کہ ہم سنگتو کو گمرا کریں پر سنگت ہماری اتنی سجیت ہے وہ سمجھ رہی ہے ان کا کارن کیا ہے وہ اپنے کرسی کے لیے اپنے لالچ کے لیے انہوں نے یہ جو کلندر کو توڑا ہے فاہم اس کے ورود میں سبی پنتک تال میں سرکرٹر کے ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھ کے ورود کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہم کو سجیت ہونا چاہیے اور رامبن پولیس نے سال دوہزار تین کے معاملے میں ایک بھگوڑے موزم کو سولہ سال کے بعد گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے گرفتار موزم کی شناخت راجبال سنگھ کے طور پر ہوئی ہے جو لدھیانہ کا رہنے والا ہے اس کے غلاف سال دوہزار تین میں رامبن زلا کے بنیحال پولیس تھانے میں معاملہ ترج کیا گیا تھا تب سے ہی موزم فرار تھا بھگوڑے موزموں کو دبوچنے کے لیے جاری مہم کے تحت ایس ایس پی رامبن انیتا شرما کے اہدایت پر کاروائے کرتے ہوئے پولیس کے خاص ٹیم میں سب انسپیکٹر رمیش کمار اس ایچو بنیحال عابد حسین بخاری کے رہنمائی میں خوفی اطلاع کے بیس پر کاروائے کرتے ہوئے موزم کو پنجاب میں چھاپے ماری کر دبوچنے میں کامیابی حاصل کی مو گشمیر ریزرو کیٹیگری امپاور الائنس نے ال جی سے پروموشن میں ریزرویشن کا مسئلہ ختم کرنے کی اپیل کی ہے ایک پریس کانفرنس میں ادارے کے ارکین نے کہا کہ پروموشن میں ریزرویشن ان کا جائز حق ہے جو انہیں دیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کئی بار احتجاج بھی گیا گیا لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ادارے کے ارکین نے ال جی سے اس مسئلے کو جلد حل کرنے اور ریزرویشن ان پروموشن کا حکم جاری کرنے کی مانگ کی انہوں نے ال جی سے ملاقات کا وقت دینے کی اپیل بھی کی اور کہا کہ اگر ریزرویشن ان پروموشن کی مانگ پوری نہیں ہوئی تو اس کو لے کر مظاہرہ کریں گے آپ کے معظم سے گورنمنٹ تک یہ مسئلہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک تو مارا مین مسئلہ ہے ریزرویشن ان پروموشن تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اکٹوبر 2015 میں جین کے ہائی کورڈ نے اس کو سٹاک ڈاؤن کیا تھا تب سے لے کر کہ آج تک ہم نے کافی جوجہ ہے پاپلر گورنمنٹ تھی ان کے پاس بھی جاتے رہے پھر ہم پیکس کوٹ آف دا کنٹری جو ہے وہاں پر گیا ہوئے تھے وہاں سے سٹیٹس کو ملا تھا ہمیں بعد میں فلسٹے بھی ملا اور آنفارچنیٹلی یہاں کی جو لابی تھی جو دوز ہوگر اگینسٹ ایسی ایسی او بیسی انہوں نے اسے ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیا اس کی مسئلہ کرتا رہے گا ہائر آپس کو اور آج جہاں پہ جنین ٹیٹری بنا ہوا ہے اور یہاں کی ایڈمنٹریشن نے کومیٹی بنائی انڈر دا چیئرمنشپ آف مسئلہ ایمپلی آئی ایس افیسر ہیں تو ہم خوش ہوگے اور ہم نے بیلکم بھی کیا ہمیں امید بنی کہ آپ کچھ پازٹیو نکلے گا اور ہمارا مسئلہ یہ حال ہو جائے گا اور آپ کے مادم سے آج میں پھر دہر آتا ہوں کہ ہمیں جلدی سے جلدی وہاں پہ ڈیٹا ٹائم ملنا چاہیے تاکہ ہم بانٹو بانٹ بیٹھ کے اپنے جو کانسٹیوشنل رائٹس ہیں اور ایشوز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں ٹریفک رولز کو توڑنے والوں کے خلاف انتناک اے آٹیو کی جانب سے ایک خصوصی محیم چلائے گئی اس میں کئی گالیوں کے چالان کارٹے گئے زوران اے آٹیو سے جڑے افسران ٹریفک رولز کو لے کر لوگوں کو بیدار بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہر کسی کو ٹریفک رولز کا ان کا فالو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو کسی بھی طرح کی پریشتانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے پچھلے بارہ سالوں سے پنچزلے کے اٹولی گانف کے لوگوں کو سڑک کا انتظار ہے حال یہ ہے کہ لوگوں کو دس کلومیٹر پیدل چل کر راشن لانا پڑتا ہے بچے بھی کئی کلومیٹر پیدل چل کر سکول جاتے ہیں ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں سرکار کی جانب سے گاؤں اور دور دراز کے علاقوں کو شہر سے جڑنے اور ہر گاؤں میں روڈ کنیکٹیوٹی مہیا کروانے کے بقصت سے پردان منتری گرام سڑک یوجنا جیسی اسکی میں چلائی جا رہی ہیں لیکن پنچ زلے میں کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں اب بھی سڑکیں تعمیر نہیں ہو سکی ہیں انہی میں سے ایک گاؤں ہیں اٹولی اٹولی گاؤں میں پردان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت سال دوہزار ساتھ میں جالیا سے اٹولی سرائی تک روڈ بنانے کا کام شروع ہوا تھا لیکن اب تک پورا نہیں ہو سکا دراصل روڈ بنانے کا کام بیچ میں بند کر دیا گیا گاؤں والوں کی مانے تو انتظامیہ کی لاپروہی کی وجہ سے روڈ بنانے کا کام پورا نہیں ہو پایا تو سب سے بڑی مجبوری ہمیں یہ ہے کہ راشن ہمیں تین روپے اگر ملتا ہے بی پی ایل کا تو وہ ہمیں یہاں بیس روپے کیلو پڑتا ہے وہاں سے راشن لاتے ہیں منڈی سے تو گوڑوے والا تین سو روپے لیتا ہے راشن کا یہاں اور دوسرا آد میڈیا کا زمانہ ہے اس میڈیا کے دور میں بھی ہمارے ساتھ اگر اتنی انصافی ہو تو کیا فائدہ ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ پیدل جاتے ہیں یہاں سے اکیڈمی میں جاتے ہیں سکول میں جاتے ہیں بچیاں جاتے ہیں اور پیدل جاتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے ڈیلیوری کیس ہو جاتا تو دو کیس ہمارے پیچھے سال میں بھی ڈیتھ ہو گئی دو آدمی کی تو اس لیے ہماری مانگ ہے یہ کہ گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہم نے ہر گاؤں جو ہے وہ شہر کے ساتھ جوڑا اس وقت تک ہمارا گاؤں جو ہے وہ ایسے ہی پڑھا ہوا ہے تو آپ دیکھ چکے ہیں آپ خود آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تک پہنچیں ہمارے تک اور ہماری یہ میسیج جو ہے یہ گورنمنٹ تک آپ پہنچائیں گے ہماری روڈ جو ہے دوزار آٹھ سے یہاں جالیاں تو سڑوئی تھی یہ پروڈیکٹ رکھا گیا تھا تو جالیاں تو جالیاں رہ گئی ہے یہ منڈی سے آزم آبادی میں ختم کر دی ہے سڑوئی یہاں جہاں میں کھڑا ہوں اس سے پیچھے تقریباً چھ سات کلومیٹر ہے وہاں کا کوئی پروگرام ہی نہیں روڈ کا جبکہ ہم نے کافی بار ڈی سی آفز گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب بیک ٹو ویلیج جائے ہیں دو بار پروگرام ہوا ہے ان کے ساتھ ریکویسٹ کی ہے کوئی بھی آج تک ہماری بات جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوئی ہے کہ دوزار ساتھ میں اس روڈ کا کام جو ہے پی ایم جی ایس وائی نے شروع کیا تھا تو آج تک جنابے والا دو ہزار سات آٹھ سے لے کر دوزار انیس بھی گزر چکا دوزار بیس اب شروع ہونے والا ہے اب ہی تک جنابے والا نہ دنگے لگے ہیں نہ روڈ مکمل ہوئی ہے نہ بلیک ٹاپ کیا ہے یہی ہمیں بار بار جو ہے میکمہ کہہ رہا ہے آج یہ دنگا دیں گے کل وہ دنگا دیں گے کل پیچھے وہ کریں گے آگے یہ کریں گے لیکن آج تک جو ہے یہ بوڑے آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ لوگ بوڑے جو ہیں سو سو سال کے اسی سال کے منڈی دس کلیمیٹر چل کے جاتے ہیں اور منڈی نے چال کر اس وقت جنابے والا آپ کو پتہ یہ کہ اس دور میں بھی اگر یہ ہماری حالت نہ بدلے تو پھر کب بدلے گی ہمارے بچے جو یہاں سے پڑھنے کے لیے جو منڈی دس کلیمیٹر جانا پڑتا ہے ہمیں اس روڑ کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈیپو جو ہے ہمارا گلے کا وہ اس وقت دس کلیمیٹر دور ہے ہسپتال جو ہے ہم سے دس کلیمیٹر دور ہے جبکہ ادھورے سڑک کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو کافی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے گاؤں والوں کو دس دس کلیمیٹر پیدل چل کر روز مرہ کی ضرورتیں پوری کرنی پڑ رہی ہیں حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو میلو پیدل چل کر چار پائی پر اٹھا کر اسپتال پہنچانا پڑتا ہے گاؤں کے بچے بھی پیدل چل کر سکول جاتے ہیں گاؤں کے بزرگ اسی سال کے عبدالحمید کو بھی سڑک بننے کا انتظار سالوں سے ہے عبدال بتاتے ہیں کہ جب گاؤں میں سڑک بنانے کا کام شروع ہوا تو وہ کافی خوش ہوئے انہوں نے سوچا کہ سالوں سے گاڑی میں بیٹھ کر شہر جانے کی ان کی خواہش اب پوری ہوگی لیکن سڑک بنانے کا کام کیا رکا ان کی خواہش بھی خواہش بن کر رہ گئی اب عبدالحمید کی امید جواب دینے لگی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اتولی کا رہنے والا ہوں تو ہمیں بہت چھوک تھی کہ شڑک لگے گی تو وہ بھی نہیں لگی اور فائدہ ہوتا جنا شڑک کر تو ہم دیکھتے رہے خوشی آسل ہوئی کہ یہ شڑک لگ رہی ہے تو یہ ہم جہیں گے آئیں گے ہمارے بچے جہیں گے تو وہ بھی آج دس سال ہوگے وہ بھی نہیں لگی ایسا نہیں ہے کہ سرکار کی جانب سے روڈ نہیں بنائی جا رہے جن علاقوں میں سڑکیں بنائی جا رہی ہیں وہاں کے لوگ خوش ہیں لیکن جہاں سڑک بنانے کا کام شروع ہوا اور بیچ میں ہی روک دیا گیا وہاں کے لوگوں کو سب سے زیادہ پریشانی پیش آ رہی ہے سرکار اور ذمہ دار محکموں کو چاہیے کہ پہلے ان علاقوں میں روڈ بنانے کا کام پورا کر لیا جائے جہاں پہلے سے اسے شروع کیا گیا تھا لیکن کسی وجہ سے ابھی تک اسے پورا نہیں کیا جا سکا ہے پنچ سے رمیش بالی کی ریپورٹ زی سلام ہی ہے ہی ہے پنچ سے ہی ہے ہی ہے